ہے کوئی مفتی بن کے نکلتا ہے اگر ہم بات کریں ہمارے قبلہ مفتی گلزارہ تاری صاحب کی انہوں نے پوری زندگی محنت کر کے ابھی اس مقام پہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے میری اور ان کی یہ میرے سے کچھ سال چھوٹے بھی ہیں لیکن تب بھی ایک منصبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پتفیل حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے تو اسی سلسلے میں میں یہاں پہ ایک ایک آن نمبر آپ کے سکرین پہ شو کیے ہیں کہ جتنے بھی صدقات زکاة کیونکہ وہاں پہ ایسے بچے پڑھتے ہیں جو یتیم بھی ہوتے ہیں یا جن کے اگر میں ایسا گزارہ نہیں ہوتا ہے اور یہ free of cost کھانا پینا رہنا دونا اٹھنا جتنا بھی ہمارے زندگی میں جتنے بھی ڈیلی معاملات ہوتے ہیں صبح سے لیکے شام تک یہ ان کو free میں وہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی تک غالباً مجھے جتنا پتا ہے کہ پچاس بچے وہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں جو رات و دن جن کا کھانا پینا ان کے کبڑے ان کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں وہ ان کو یہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی بھائی ہم یہاں پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں بڑائی کرم یا تو ان نمبرات پہ رابطہ کیجئے مفتی صاحب کے ساتھ یا ڈیریک اگر آپ خود اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریک اس اکاون میں ڈال کے ان کے پاس میسیج آ جائے گا کہ جتنا آپ جتنا بھی آپ اپنے ہوپ سے ڈالنا چاہتے ہیں ڈالی اور دوسری بات جو اگر پرسنلی کوئی ملنا چاہتے مفتی صاحب سے دیکھنا چاہتا ہے اس کو بھی یہی بھی حق ہے کہ وہ وہاں پہ جائے مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ کرے اور وہاں پہ دیکھے کہ کیسا وہاں پہ ماہول ہے کتنا ابھی یہاں پہ یہ کامیاب ابھی تک ہو چکے ہیں اور ان کا کتنا پلان آگے ہیں دوسری ناظرین بات اگر کوئی ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے کہ جی نیٹورک سے میرے سے یا عادل بھائی سے کہ وہ ان تک پہنچے اور ان تک وہ امداد پہنچائے انشاءاللہ آپ کے سب کے پاس میرا نمبر ہے یا آپ ہمارے پیج آفیشل پیج پہ جائیے وہاں پہ میرا یا عادل بھائی کا نمبر آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے ایک گزارش کروں گا آخری میں کچھ تفصیلیں وہ مقتصر یہاں پہ بتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ میری فراغت کے بعد ہمارا ایک پورا ایک پلین تھا اپنے پیرو مرشد محترم پیر زفر حسین راجباگ جو رہتے ہیں دامت برکات ملالیہ ان کے ساتھ جو ہماری ادارے کے چیرمن ہیں ان سے ایک پورا اپنے والدین سے اپنے دوستوں احبابوں سے اور اپنے اصادت سے مشورہ ہوا کہ اہم ایک ایسا ادارہ کھولے ادارے تو کشمیر میں بہت ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ ایک ایسا منفر ادارہ ہے جہاں پر ہم دونوں تعلیمیں پروائیڈ کر رہے ہیں ریلیجز بھی اور اکیڈیمک بھی دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی ہمارے ادارے میں اس وقت پچاس بچے ہیں پچاس طلبہ ہیں جو پہلے جماعت سے دسویں جماعت تک جنہیں زیر تعلیم ہیں اور وہ سکولنگ بھی کرتے ہیں اور یہاں پر اپنا سبق بھی حفظ بھی کرتے ہیں میں عوام انہ سے ہمارے بھی اپنی زمین نہیں ہیں اور چونکہ نیا ادارہ ہے اور ابھی تو بلڈنگ کی تو بات ہی نہیں ہے تو تقریباً مہانہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ ایک لاکھے قریب ہے اور عام دینی تقریباً بیس ہزار کے قریب اس لئے میں بھی نیوز نیٹورک یا دوسرے جتنے بھی پیج ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا اس نیوز نیٹورک کی جو ہے نا وساطت سے آپ سے کہ آپ برائی مہربانی جو اپنے صدقات زکاة ہمارے ایکاؤنٹ میں جمع کر دیجئے اگر آپ ہم سے بھی ملنا چاہتے ہیں یہاں آئیے اور اب آپ جو ہےنا آپ دوسرا ماحول دیکھیں گے یہاں ہم کس طرح اپنے بچوں کو یا ٹیوشن دیتے ہیں کس طرح ہم انہیں دس بھی جمعہ تک تعلیم دیتے ہیں کس طرح ہم نے ان کے سکولنگ رکھی ہے کس طرح ہم ان کے رات گیرہ ساڑے گیرہ تک ان کے کلاس کس طرح رہتے ہیں اور وہ دونوں تعلیمیں کس طرح حاصل کر رہے ہیں میرے کچھ دوستوں نے مجھ پہ وہ یہ کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی تقریباً ایک سو پچیس کے آس پاس اپلیکیشن ایڈمیشن کے لیے محصول ہوئی ہے لیکن ہم کسی بچے کو نہیں لے سکتے ہیں ہمارے اپنی بلڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس آپ ویکنسی نہیں ہے آپ جب ویکنسی نہیں ہے تو ہم کسی بچے کو اس طرح نہیں لے سکتے ہیں انشاءاللہ دعا کیجئے آپ بھی اور ہم بھی اسی تقدم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں پر ایک ڈاکٹر بھی نکلے ایک حافظ بھی نکلے ایک انجنر بھی نکلے ایک حافظ بھی نکلے ایک جوینب فلسفر بھی نکلے ایک مفتی بھی نکلے جو جتنی بھی خامیہ ہم میں رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبائی کرنا چاہتے ہیں اللہ عزہ و جل ان تمام حضراتوں کو سلامت رکھیں اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے کشمیر میں ہیں انہیں آپ ڈونیشن کیجئے کیونکہ ہمیں کہیں سے ڈونیشن نہیں آتا ہے آپ ہی دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی ادارے چلا لیتے ہیں اسی پر اور اس میں سے ہمارا ادارہ نیا ہے باقی تک تقریباً تمام اداروں میں اپنے بلڈنگیں ہیں ہمارے ادارے میں اپنے بلڈنگ نہیں ہیں ہم ایک قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور یہی پر ہم جو اپنا گزارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں تمام ہماری تمام روزوں کو قبول فرمائیں اور ماہ رمضان کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائیں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین برحمتکا جزاکم اللہ خیرہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پھر ایک بار اس پروگرام میں آج آئے اور ہمیں سب کو اپنے کلمات سے روشنہ فرمایا انشاءاللہ ناظرین کل پھر آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی جو کہ کل کا ہمارا ٹاپک ہے سعید تنیسہ حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کل عرص مبارک منایا جائے گا تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں چند لمحات میں ان کی شان میں کچھ یہاں پہ باتیں ہوگی اور کل ہی ہم آپ کو القلیت السلطانیہ کے بارے میں آپ کو برائے راست وہاں سے دکھائیں گے مفتی صاحب آئن لائن میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے میزبان تفضل چستی کو دیئے اجازت اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ